ہلو پرنس آزمہ آپ کو بتاؤں گا نیوروکائن پلس انجیکشن کے بارے میں یہ نیوروکائن انجیکشن آپ کے پسوں میں کیا کام کرتا ہے اس کی کتن دوز آپ کے پسوں کو لگانے سے یہ بڑے پسوں میں اس کی کتن دوز ہوتی ہے چھوٹے پسوں میں اس کی کتن دوز ہوتی ہے اس انجیکشن کے آپ کے پسوں میں کیا سائی ڈیفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں کیا یا یہ انجیکشن کن کن بیماریوں میں آپ ایدی کئی بیماری ایدی آپ کے پسوں میں ہیں تو بھی آپ اس انجیکشن کو پریوک کر سکتے ہیں کیا یعنی سبی کے اس انجیکشن کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتایا جائے گا ایدی ویڈیو لمبی بھی ہوگی تو ویڈیو کو اسکپ کر کے مت دیکھنا ہے ویڈیو کو آپ پوری دیکھنا ایدی ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ کو پورا پروپر نولیج ملے گا کیا آپ پریگنینٹ نون پریگنینٹ پسوں کو یا چھوٹے بڑے پسوں کو کن کو آپ ان میں پریوک کر سکتے ہیں دیکھو یہ انجیکشن ایک تو سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ یہ نیوروکائن انجیکشن ہے جس کے انگر سالٹ آتا ہے میکو بولابین اور پائیریڈوکسین نیکوٹونیمائیڈ ہائیڈوکولرائیڈ جو سالٹ کا جو انجیکشن ہے یہ انجیکشن آپ کے پسوں میں سب سے زیادہ پریوک کیا جاتا ہے جس پرکار سے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے میکو ایٹ اکسل کے بارے میں انجیکشن ویڈیو بنائیتا جس کے انگر سالٹ آتا ہے میکو بولابین اس کے انگر سالٹ آتا ہے میکو بولابین تو یہ انجیکشن آپ کے پسوں میں کیا کام کرتا ہے جہدہ تر یہ انجیکشن جائی دیا آپ کے پسوں میں یہ نروائیکل ڈیجیز ہے یعنی نروائیکل ڈیجیز میں یہ انجیکشن آپ کے پسوں میں کام کرتا ہے دیکھو نروائکل ڈیجیز میں کون کون سی ڈیجیز آتی ہے یہ دی آپ کا پسو ڈاؤن کاؤن سنڈروم میں چلا گیا ہے یہ دی آپ کا پسو بیٹ گیا ہے کھڑے انہیں میں دکھت ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سائی سے پسو ہیں جو بیٹ جاتے ہیں کھڑے انہیں میں دکھت آتی ہے تو یہ انجیکشن پریوک کیا جاتا ہے اسی پرگار چھوٹے پسو میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے چھوٹے بچڑیاں ہیں کھڑے انہیں میں دکھت کرتی ہیں کھڑے گرمیوں میں بھی بیٹ جاتے ہیں تو انہیں دکھت آتی ہے یا یہ دی آپ کے پسو میں جس پرکار سے پیرالائیسیس کی سکایت ہو جاتی ہے پیرالائیسیس یعنی لگوے کی سکایت آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی پسو کا کوئی انکام نہیں کرتا ہے پیرالائیسیس میں چلا جاتا ہے تو اس استطحیق میں بھی یہ انجیکشن جو نیوروکائن پلس جو انجیکشن ہے اس استطحیق میں بھی ان کو لگایا جاتا ہے اور اس انجیکشن کے کتنی ڈوج دینی چاہیے وہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا اور یہ انجیکشن آپ کے پسو میں یہ دی سیمپل انڈائیجیسن ہے سامانی اپچین ہے یہ دی آپ کا پسو کھانا پینا نہیں کر رہا ہے کئی دنوں سے کھانا پینا نہیں کر رہا ہے اور کمجوری آگئی ہے ویکنیس ہو گیا ہے اور کمجوری کے ساتھ آپ کے پسو کا ویٹ لوس ہو گیا ہے یعنی وزن بھی کم ہو گیا ہے تو اس استطحیق میں بھی آپ یہ انجیکشن جو نیروکائن پلس انجیکشن ہے اس انجیکشن کو آپ پریوں گ کریں اور یہ انجیکشن ہی دی آپ کے پسو میں ویٹ بڑھانے کے لیے بھی اس انجیکشن کو پریوں گ کیا جاتا ہے یہ دی آپ کے پسو میں نروائیکل سے سمدھیت یہ دی کسی پرکار کیا ہے یعنی آپ اپنے پسو میں زیادہ اسپورتی لانا چاہتے ہیں زیادہ انرجی لانا چاہتے ہیں تو آپ یہ انجیکشن جو نیروکائن پلس انجیکشن ہے یہ انجیکشن پریوں گ کر سکتے ہیں یہ دی آپ کے پسو میں جس پرکار سے انوریکسیاں میں ہے کئی دنوں سے یہ دی آپ کا پسو کھانا پینا نہیں کر رہا ہے اور آپ کے پسو کی جو آنتیں آپ کو لگ رہا ہے کہ ہڈیاں باہر دکھائی دے رہی ہیں اتنا کمزور ہو گیا ہے تو چلنے پھننے میں بھی یہ دی آپ کے پسو میں دکت ہے تو اس استطحیق میں بھی آپ یہ انجیکشن پریوں گ کر سکتے ہیں یا یہ دی جو بزن دھونے والے جو پسو ہیں ان میں چلنے پھننے میں یا کمزور ہی آگئی ہے ان میں بھی دکت ہے تو بھی آپ یہ انجیکشن پریوں گ کر سکتے ہیں جو نیروکائن پلس آتا ہے مین کائنڈ کا اور ساتھ ساتھ یہ دی آپ کے پسو میں جب اینیمیا ہو گیا ہے یعنی اینیمیا کا مطلب ہے کہ یہ دی آپ کے پسو میں جیسے ربیسی یعنی لال رودھر کنیکائیں بین کی ماترہ آئے دیا آپ کے پسو میں رکت میں کمی آ جائے تو اس استطیق میں بھی آپ یہ جو انجیکشن ہے یہ پریوں گ کر سکتے ہیں اس کی کمی کی وجہ سے بھی آپ کے پسو میں ویکنیس آ جا سکتی ہے انفرٹیلیٹی نپوسنگتہ کئی ایسے سمٹمز آپ کے پسو میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اس استطیق میں بھی آپ یہ انجیکشن پریوں گ کر سکتے ہیں ان پسو میں بہت اچھا ریجل ان پسو میں دیکھنے کو ملتا ہے بہت ایسے پسو دیکھیں ہوں گے جو پسو آپ کو ڈیلیوری سے پہلے ایدیا آپ کے پسو جو کمزور ہو جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں اور بیانے کے بعد بھی بیٹھ جاتے ہیں یا جن میں ملک پیور بھی ہو جاتا ہے ان کے ساتھ بھی آپ اس انجیکشن کو پریوں گ کر سکتے ہیں یعنی میٹابولک ڈیجیز میں جس پرکار سے ملک پیور ہے کیٹوسیس ہے انڈائیزیسن ہے یا ایدیا آپ کے پسو میں جس پرکار سے کھانے پینے میں کم کر رہا ہے ایٹیکسیا ہے انوریکسیا ہے تو ان استطیق میں بھی آپ یہ انجیکشن پریوں گ کر سکتے ہیں ان پسو میں رہی بات اس انجیکشن کی ڈوز دیکھو اس انجیکشن کی ڈوز کیا ہے ایدیا آپ بڑے پسو میں یہ لگانا چاہتے ہیں جن کا بوڈی ویٹ تین سو کیجی سے زیادہ ہے تو یہ انجیکشن پندرہ سے بیس ایمیل آپ اس انجیکشن کو انٹرامسکولر یا انٹرابینس دونوں روڈ سے یہ انجیکشن لگایا جاتا ہے یہ دی آپ کے پسو میں بہت زیادہ دیکھت ہے تو آپ اسے انٹرابینس یعنی آپ جو آئی بھی فلوٹ دے رہے ہیں جس پرکار سے رینٹوز یا انٹالائٹ آر ایل ڈی ای نیس کا پریوں کر رہے ہیں تو ان میں آپ ڈائریکٹ ڈال کر کے ان میں فلوٹ کے ساتھ بھی آپ اس انجیکشن کو دے سکتے تو آپ کو اور ہی اچھا ریجلٹ ملے گا یہ دی آپ کے پسو کا جیسے وزن کم ہے جیسے بھیڑ بکریوں میں یہ دی آپ پریوں کرنا چاہتے تو آپ اسے پانچ ایمیل انٹرامسکولر یا انٹرابینس بھیڑ بکریوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بہت زیادہ بھیڑ بکریوں کمزور ہو جاتی ہیں یا پیرالائیس یا لکوے کی سکایت بھی یہ دی آپ کے پسو میں ہو جائیں جیسے چھوٹے بچڑے بچڑیوں میں یا بڑے پسو میں یا چھوٹے سمول انیمالس ہیں جس پرکار سے ڈو کے اندر بھی اس انجیکشن کو پریوں کر سکتے ہیں جس ڈو کے اندر پیرالائیس ہے نروائیکل ڈیجیز ہے یہ دی لنگڑا کر کر کے چلتا ہے یا اونے بیڑھنے میں دکت ہے پیر گشیٹ کر کے چلتا ہے تو اس استطی میں بھی آپ پریوں کر سکتے ہیں ان میں آپ دو اہمیل انٹرا وینس یا انٹرا مسکولر انجیکشن آپ پریوں کر سکتے ہیں کھینے کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی پسو میں سور کے اندر بھی پک پھارم رکھتے یا گھوڑے گھوڑیوں میں ہو کسی میں یا اونٹ میں ہو یعنی سب پسو میں آپ پریوں کر سکتے ہیں رہی بات جو انجیکشن کو لگانے سے پسو پریگنیٹ ہے تو بھی کوئی دکت نہیں پریگنیٹ پسو میں بھی آپ پریوں کر سکتے ہیں نون پریگنیٹ پسو میں بھی آپ کو پریگنیٹ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے نہیں یہ انجیکشن آپ کے پسو کا دودھ جلائے گا اور ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ نیورو کائن جو انجیکشن ہے نروائکل سے سمدید اس انجیکشن کے ویسے ابھی تک کوئی سائی ڈیفیکٹ دیکھنے کو نہیں ملے سیدھی آپ کو دکھ رہے تو یہ انجیکشن آپ پریوگ کر سکتے رہی بات آپ کرنے کا مطلب ہے کہ انجیکشن پسو چکر سکی دیکھ ریک میں ہی پری یوگ کر نا ہے اس کا مطلب آپ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی جو پسو پالک ہے کوئی بھی ہے جو انجیکشن اٹھا کر اس لگا دیں جو انجیکشن ہوتے پسو چکر سکی دیکھ ریک میں ہی لگا جاتے ہیں یہ انجیکشن آپ کو کر نا ہے یہ انجیکشن لگانے کے بعد میں آپ پسو کا دودھ بھی سکتے کوئی دکھ نہیں ہے کئی ایسے انجیکشن ہوتے ہیں جن میں آپ کسی دکھت نہیں ان میں کوئی سائی ڈیپک نہیں ہے کھینے کا مطلب ہے کہ آپ کے پسو میں کسی بھی پرکار کا کوئی سائی ڈیپک نہیں ہے یہ آپ نے اس کو پریوک کر لیا ہے تو اب ہر انجیکشن کے بارے میں آپ کو سوٹ ترکے سے بتاتا ہوں کہ آپ کوئی سوٹ سمجھ میں آجائے ایسا نہیں کہ کسی بھی ویڈیو میں ٹائم پاس آپ کے لئے کرتا رہوں لیکن آپ کو بار بار کسی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں تو آپ کی لئے ہی کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آجائے دیکھو یہ دیس انجیکشن نروائیکل پروولم ہے پریوک پریوک کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے جیدہ تر انجیکشن کو پریوک اس استطیق میں کیا جاتا ہے جو نروائیکل بیماری میں تو اس کا کھینہ ہی کیا ہے بہت ہی اچھا ریجلٹ آپ کو دیکھ نروائیکل انجیکشن اور بھی آتے ہیں جس پر کار سے نروک سمجھ بیٹ بھی آتا اس انجیکشن کے بارے میں آپ کو آنے والے سمجھ میں ویڈیو بناوں گا آپ کے لئے اور بھی انجیکشن کے لاتا رہوں گا اس طرح سے میری ویڈیو دیکھ رہے اور ایک اور بتانا ساتھ ہوں کہ ابھی تک یہ نہیں بتا ہے کہ یہ انجیکشن آپ اپنے پسوں کتنے دن لگا سکتے ہیں لگا تھا یہ انجیکشن آپ اپنے پسوں کو تین دن سے لے کر پانچ سات دن یا دس دن تک بھی آپ اس انجیکشن کو پریوک کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے یہ آپ کے پسوں میں کئی ایسی دکت ہو جاتی ہے تو آپ تین دن سے لے کر سات آٹھ دس دن تک بھی اس انجیکشن کا پریوک کر سکتے جب تک آپ کے پسوں کو ریلیو نہیں ملتی ہے